یار انڈیا والو پھر جیت کے ہوئے یار مطلب یہ ہماری قسمت میں انڈ پہ بڑے میچوں میں آکے پرفارم نہ کرنا ہی کیوں لکھا ہوا ہے ہماری قسمت میں اتنی مایوزی کیوں ہے بھائی پاکستانیوں کی اچھا خاصا جیتنے والی ویڈیو کا مومنٹم بنایا ہوا تھا یہ تو جب انڈیا نے بدلہ لینے کا سوچا ہے نا عرفان پتھان نے ریڈیم کر لیا اپنی ریپوٹیشن کو ہم نے بھی تو قصر نہیں چھوڑی تھی نا جب یہ انڈیا والے ہارے تھے پاکستان بابوں سے ہم نے بھی تو پھر بہت ہی روست کر دیا تھا نا عرفان پتھان کو اب اس نے ہمیں روست کرنا ہے ٹویٹر کو اون کر لینا اس نے اس نے ٹویٹر خرید لینا ہے اس نے ٹویٹر کو نا ایسے مروڑ مروڑ یا پاکستان کے مو پہ مارنا ہے افسوس ہو رہا ہے یار اب لوگ کہیں گے نہیں جی it's just a game it's just a game یار پاکستانیوں کو جب یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ it's just a game بہت برا لگتا گصہ تھا کہ تمہیں کیا پتا ہم لوگ جتنے deprived آئے یار گلوری سے مطلب یہ پ بہتر تھا اپنی ٹیم سے ہماری نیشنل ٹیم سے لیکن ہمیں نہ موقع ملے ہم کسی طرح لیچ آن کر لیں کسی وکٹری پر کوئی ٹروفی مل جائے ہم پاگل ہو جاتے ہیں ہمارے لیے it's not just a game it's a matter of self esteem which we don't have nowadays which is very very rare in پاکستان مطلب بہت عرصے سے بہت ایسپیکٹس میں مار کھا رہے ہیں یار یہ انڈیا والے نیشنل ٹیم میں بھی champions اور بابوں کی ٹیم میں بھی champions مجھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے مجھ تو لگا تھا کہ یہ پاکستان ہر سال ہمیں بہتر فیل کروا سکے گا جب ہماری چھوٹی ٹیم ہمیں ڈسپوائنٹ کرے گی لیکن اگر بڑے میچز میں آگے فائنل میں آگے ہمیشہ کی طرح اگر ٹاپل کر جائنا ہے اگر کیچز چھوڑے ہیں چھوڑے ملک آمیر یمین کیوں چھوڑے تم نے کیچز یار اگر پریلیمنری میچز میں انڈیا سے جیت کے دل کو ٹیمپریری تسلی دینی ہے اور فائنل میں جیتنے کے لیے نہیں آنا ہے تو بابوں کو کرکٹ میں لے کے کیوں آئے ہوں یار ویسے مجھے پتہ میں تھوڑا انفیر کر رہا ہوں یونس خان نے بچارے نے ریب انجری کے ساتھ بھی کھیلا مصبا نے کامرال اکمل کامرال اکمل ہے کبھی اپنی زندگی میں نیشنل ٹیم میں جوانی میں اتنا چاہ نہیں کھیل گتا اب کھیل لیا بھائی ملک نے بھی کافی ہمیں فانہ میں پہنچانے میں کانٹریبیوٹ کیا سارے نے بولرز سعید اجمل آمیر یمین سوہیب مقصود شرجیل خان بچارہ سکور کر کر کے تھا گیا یار اچھا کی ہے لیکن بس فنش نہیں کر بھی آیا پاکستانی کو یہ ہے نا کہ تھوڑا گرم کر کے نا ہم قوم کو بالکل اپنے آرگینزم سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں اور قوم فرسٹریٹڈ واپس گھر چلی جاتی ہے میں تو بھائی ارفان پتھان کی ٹویٹس نہیں ساہ سکتا میں اس کا سارکیزم اس کا کم بیک نہیں ساہ سکتا بھائی اس نے بدلہ لے لیا پتہ نہیں اس نے دوبارہ کبھی یہ لیگ کھیل لیا کہ نہیں بھائی اب ساری زندگی پاکستانیوں کے لیے گا ٹویٹر پہ تم لوگ ب کال دیا ہے تو وہاں بریاز کے لیے بھی اچھی اپرچونیٹی دی کہ چلو ایک دروازہ بند ہوا دوسرے دروازہ کھول کے پروفی جیت کے تھوڑا بہتر فیل کرنے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا ہے یار کوئی نہیں وہاں بریاز بھائی آپ نہ اگلے سال چیمپین لیگ کھیل کے لیے لیجنڈز کی اسی میں آپ کریئر بنانے کوشش کریں آپ پی سی بی میں نہ آئیے گا اگر آپ پی سی بی میں آ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ایسے نکمی سی ٹیم سیلیکٹ کرنے کے لی ہی آ رہے ہیں تو پھر ادھر نہ آنا یار